اللہ علیہ وسلم 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 میرے بھائیوں موت اٹل فیصلہ ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس میں موت کا زائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے لیکن اپنی زندگی کو ایسا بنا لو ایسا نکھا لو کہ برنے کے بعد بھی کوئی آپ کو یاد کر سکے میں سو مٹھا ہوں ان دونوں ہستیوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارہ ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتی ہے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی ان علماء کی محبت عوام کے اندر موجود ہے اور موجزن رہے گی میرے بھائیوں میں آج صبح دربار حضرت سلطان باہو سے لاہور گیا وہاں دو پروگرام تھے ایک گورنر ہوس میں پریزیڈنٹ کے ساتھ لائیو ویڈیو لنک پہ گرتب ہوئی اور اس میں جو تین سالوں سے متواتر کرونا وائرس کا غلبہ اور حملہ رہا پاکستان میں اور پوری دنیا میں الحمدللہ جو ایس او پیز تھی ہیں اس پہ ہم نے حمل درامت بھی کیا اور پاکستان کے علماء اور مشایخ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مساجد بند نہیں کی اور نمازیں بھی ہوتی رہیں اور کرونا سے مقابلہ بھی ہوتا رہا ہے اور اب آج کا دن ایک خوشخبری کا دن تھا کہ الحمدللہ کرونا مرض سے پاکستان تاپ کو چھکا ہے ایک وہاں کانفرنس تھی اور اس کے بعد پھر ایوان اقبال میں جمعیت امہ پاکستان کی طرف سے نظام مصطفیٰ کانفرنس تھی جس میں اس فقیر نے شرکت کی اور وہاں سے تقریباً ساڑھے تین بجے نکل کر کنٹینیو متواتر صرف نمازوں کے لئے رکھتے رہے اور ہم آپ تک پہنچے ہیں بھائیو یہ وجہ کیا تھی وجہ ہے محبت اور تعلق ہے جن ہستیوں نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے اور اپنا تعلق قائم رکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کے ان رسومات پہ شامل ہو کر ان کے عیسالے سوا پہ شامل ہوں میرے بھائیو جو باپ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہے وہ ہیں موت و حیات کے متعلق ہیں ہم سوچتے یہ ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد مرنے کے بعد کسی تک کچھ پہنچتا نہیں ہے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو کلام پاک پڑھتے ہیں اور جو لنگر و تام پیش کرتے ہیں اس کا سواب ان مرہوموں کے روحوں تک پہنچتا ہے ایک حدیث مقدس آپ کے سامنے عرض کروں گا آقین احمد ساقائد و عالم دوری مجسم جانے کائنات جانے جانانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد اتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ہاتھ مانتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ادوس پڑوس اور عزیز اقربہ یہ خواتین اور حضرات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ قبروں سے باہر نکلے ہیں اور گھون رہے ہیں میں نے کچھ خواتین کو پہچانا جو ہمارے قبیلے کی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا بہن آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو اور آپ کے ساتھ ہی میری بیوی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے آپ سب باہر آئے ہو اور میری بیوی باہر کیوں نہیں آئی تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی جی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وائف کو اپنے بیوی کو کفن اتنا چھوٹا دیا تھا کہ اگر وہ اوپر کا حصہ ڈھاکتی ہے تو نیچے کا حصہ برہنہ ہوتا ہے اور نیچے کے حصے کو ڈھاکتی ہیں تو اوپر کا حصہ برہنہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہیاء کی وجہ سے وہ باہر نہیں مکلے آقے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تو نے اس کو کفن تھوڑا دیا تھا چھوٹا دیا تھا روح کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غربت کے ڈیرے تھے غربت کے بسہرے تھے مسکینی حال تھا میرے پاس سوائے ایک چادر کی کچھ نہیں تھا جب میری اہریہ کا انتقال ہوا تو وہ چادر میں نے اس کو لپیٹی اور اللہ کے سپرد کر دی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسوں ٹکے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی آپ نے کیا پوزیشن ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم ہے اور مالک کا فضل ہے اب میرے پاس اللہ نے رزق بھی مجھے دیا ہے اور توفیق ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ فلان صحابی بڑا نیک ہے بڑا امانتدار ہے بڑا دیانتدار ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہنا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے سمجھا رہی ہے جب اس کا انتقال ہو جائے تو کہنا کہ میں ایک کفن کا ٹکڑا تم آپ کے لہت میں آپ کے ساتھ رکھوں گا میری بیوی تک پہنچا دیں جب وہ بندہ اس صحابی اس صحابی کے پاس گیا جس کے مطلق آقا نے بشارت دی تو اس نے کہا میں قرمان جمع غیب دان نبی کی ازمان پہ صحابی تو سارے امانتدار ہیں صحابی تو سارے دیانتدار ہیں صحابی تو سارے سچے ہیں صحابی تو سارے وفادار ہیں اور آقا نے میرے لیے اس لیے کہا ہے کہ ثابت یہ ہوا کہ ان تمام صحابہ سے پہلے میری موت لگی یہ غیب دان نبی جانتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کون سا صحابی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے سرکار نے میرے لیے اطلاع بھیجی ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے لہٰذا تیری امانت تیری بیوی تک پہنچ جائے گی تو بے شک رکھ دینا اگلے دن ہی اعلان ہوا کہ فیران صحابی کا انتقال ہو گیا ہے جنازہ پڑھایا گیا تدفین ہو رہی ہے اور اس نے خاکی حدیث کے الفاظ ہیں خاکی رنگ کا کپڑا ساتھ رکھا اور کان میں کہتا ہے اے آقا کے غلام اے میرے دوست یہ کفر میری وائف میری بیوی تک پہنچا دینا تدفین ہو گئی اگلی رات پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ کبرستان والے سارے باہر نکلے ہیں اور اس کی بیوی بھی ان کبرستان والوں کے ساتھ باہر نکلی ہے اور خاکی رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا ہے اور جب سامنے آتی ہے تو کہتی ہے میں تیری شکر گزار ہوں کہ تُو نے میرے لیے کفن کا کپڑا بھیجا آج میں بھی دنیا سمیف ہو گئی میرے عزیز ساتھیوں میرے بھائیوں یہ جو موت ہے اس کو انتقال کہا جاتا ہے اور انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا آپ زمینیں خریدتے ہو آپ جیدادیں خریدتے ہو آپ ملکیتیں لیتے ہو آپ کھر لیتے ہو پھر کیا کرتے ہو کہ جا کر تحصیل دار کے پاس جا کر اپلیکشن دیتے ہو کہ پٹواری کو کہو کہ یہ زمین میں نے خریدی ہے میرے نام انتقال کیا جائے یعنی منتقل کیا جائے پہلے کسی اور کے نام تھی اب میرے نام ہو جائے اب میرے بھائیوں سوچ کے دیکھئے کہ انتقال زمین کا جب آپ کے نام ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہو کہ آج میں زمیندار بن گیا آج میں چیداد والا بن گیا آج میں ملکیت والا بن گیا لیکن سوچو تو سے ہی یہ لفظ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو سب کہتے ہیں پھران انتقال فرما گئے حضرت علامہ بورانہ عبد المحمد عبدالکریم صاحب انتقال فرما گئے یعنی ثابت یہ ہوا کہ پہلے زمین کا انتقال آپ کے نام ہوتا تھا اور آج آپ زمین کے نام انتقال ہو گئے اب زمین کے ذمہ ہو گئے اب زمین کے پاک چلے گئے اب زمین کی ملکیت بن گئے پہلے زمین آپ کی ملکیت تھی اب آپ زمین کی ملکیت بن گئے اور جب زمین میں دفن ہوتے ہو تو پھر یہ سوچو کہ زمین کے ساتھ آپ نے کیا کیا زمین پہ رہگر آپ نے کونسے عمل کیے ہیں آپ نے کونسی نیکیاں کی ہیں کونسی پدیاں کی ہیں کونسی برائیاں کی ہیں کونسے گناہ کیے ہیں کونسی خطائیں کی ہیں یہ سوچ لینا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی آج میں رخصت ہو رہا ہوں اور سب ان کی طرف انتقال کر رہا ہوں اور جب میں زمین میں جاؤں گا تو جو پھونگا وہی پھونگا اب دیکھئے کہ جو بھی بھویا ہے اس دنیا میں وہی آگے کاٹنا ہے اور عمل اچھا کرو گے اس زمین پہ نیکی کی ساتھ چلو گے تو پھر میرے بھائیوں پھر جب ادھر سے انتقال کر کے زمین کی طرف جاؤ گے تو اچھا زمین دار جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین کی آپیاری اچھی کرتا ہے اپنی زمین پہ پھول اگاتا ہے درخت اگاتا ہے چھوکا احتمام کرتا ہے پانی دیتا ہے اور یہی ہے کہ جو نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی سمد میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اس دنیا سے تو جانا ہے لیکن یہ سوچ کچھاؤ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو پھر زمین ہمارے کفن کو بھی میلہ نہ کرے نارا تکمیل نارا رسالہ نارا حیدیلی عزت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان غلامان مصطفیٰ اور اس کی لالچ پان سید جانا پیخان سلطان الجادلی جماعت انکلے سن مدرسہ عاشیہ افریدی عمد سنور بھاٹ کی میرے بھائیوں موت بحق ہے موت اٹن فیصلہ ہے اس دنیا سے جانا ہے جس نے بھی اپنی موت کو یاد کیا جس نے بھی اپنی موت کو یاد رکھا ہے اس سے کبھی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ پھوری طور دل میں خوف خدا آئے گا کہ میں نے جانا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا بلگی خبر نہیں اب پھر میں نے بجرگوں سے سنا آقے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اس دنیا کے عمور میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ قبور سے رجوع کرو مجھے جیب بتاؤ کہ اہلِ قبور سے کیسے رجوع کرے ہیں وہ تو مر گیا دنیا والے کہتے ہیں مر گیا اور اب نہ وہ کسی کی سن سکتا ہے نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے لیکن اب بزرگانِ دین اولیاء اللہ جو اہلِ قبور کے پاس جاتے ہیں اور کشف کرتے ہیں تو قبر والا بولنے لگتا ہے اور قبر والا جواب دیتا ہے اور حالات سے آگاہ کرتا ہے مثالیں سامنے ہیں میرے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موتوں کو زندہ کیا یا نہیں کیا پھر ایک شخص جو چار ہزار سال پہلے کا مرا ہوا تھا باچھا تھا تب اس کو زندہ کیا اور کہا کہ اب آؤ اس دنیا میں دنیا کی رائنائیاں اور رائشیں اور رائشیں اور رائشیں پھر دیکھو اس نے کہا سب کچھ سمجھ آ رہی ہے سب کچھ ہے لیکن جو مرنے کے باپ کے ٹائم جو سقرات کا عذاب آتا تھا جو بندہ آزام سقرات میں مدلع ہوتا ہے وہ جو تلخی ترشی ہے وہ آج تک میری گلے سے ختم نہیں ہوئی چار ہزار پرس گزرنے کے باوجود بھی گلے سے وہ تلخی اور ترشی ختم نہیں ہوئی ہے جو سقرات کا عذاب ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازرائیل کو دیکھا اور فرمائے ازرائیل جب تو کسی کا سانس لیتا ہے تو کتنی تک لیو دیتا ہے ازرائیل نے کہا کہ جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں پر بچھا دو اور اس کو کھینچو تو ایک ایک کھانگا تار تا دو کے نکلتا ہے اور جب میں موت کا کھپڑ مارتا تو بندہ ٹونٹ کے چونٹ چونٹ ہو جاتا ہے ایسا سقرات کا عذاب ہوتا ہے اور ایسی پیاسوں سے محسوس ہوتی ہے کہ پورے دنیا کے سمندر اور دریا اس کو پیرا دیئے گئے لیکن پیاس کے قم نہیں ہوتی اتنی عذاب اور شدت کی تکلیم دیکھے نکالتا ہوں میرے محبوب ہی آنکوں سے آنسوں چھل کے اور آقا نے فرمایا ہے ایسرائیل ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے یہ جتنی تکلیف دیتے ہونا مجھے دے دینا میری عمد حاصل رکھنا میری عمد کی فازت کرنا اور وہ جو عذاب تم نے میری عمد کو دینا ہے مجھے دے لو لیکن میری عمد کو تکلیم نہ دینا فیزائیل نے دست بست عرض کہا یا رسول اللہ آپ کی عمد کے لیے تو بڑی خوش خبری ہے آپ کے عمدی کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ اس کا روح جو آپ کا اچھک ہے اس کا روح ایسے نکال دوگا جیسے مکھن سے بان نکال دوگا نہ روح کو پتا چلے گا نہ جسم کو پتا چلے گا وجود انسانی دو چیزوں کے ملاب سے روح اور جسم سے اور جب روح نکلنے لگتا ہے تو بڑا حقہ ہوتا ہے اور بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے روتا ہوتا ہے اور کمال یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے نہ روئے وہ اب نورمیل ہوتا ہے اس کا جگر اس کے پھپڑے اس کا تماغ کام نہیں کرتا وہ اب نورمیل ہو کے لیے کرتا ہے جو روتا نہیں ہے ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں دعا کرو کہ بچہ پیدا ہو تو روتا ہوا ہے اور روئے تب روئے گا تو اس کا پھپڑے ہرکنگ کریں گے یہ ایک میڈیکل کا ایک سسٹم ہے میری بھائیوں دیکھو انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو روتا ہوا جاتا ہے جب گو کف سے ایمسلی سے پرواز کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسوں ٹفکتے ہیں کیوں آتے ہوئے روتا ہے یا اللہ مجھے ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا ہے کدھر بھیج رہے ہو اور روتا ہے اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا اور جب میں اس دنیا کی آرائشن اور آسائشن دیکھتا ہے تو پھر جانا نہیں چاہتا انسان نے تو پہلی یا اللہ نے ارواہ میں عرض کیا تھا باری طالعہ مجھے وجود انسانی کے اندر مٹ جانا ہے روح نے کہا رب نے فرمایا کہ نہیں تمہیں جانا ہے روح کے جسم کے اندر تو پھر روح نے وعدہ لیا تھا پھر مجھے نکالنا ضرور اللہ پاک نے فرمایا ہاں نکالوں کا ضرور لیکن تم نکلنے کے لئے خوش نہیں ہوگی اب اپنا حال دیکھیں جب ہم تھوڑے سے بیمار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عزیب موت آگئے پھر روتے ہیں قرآن اوپر پھیرا جاتا ہے قرآن کے سپارے پڑھے جاتے ہیں کلام پڑھ پڑھ کے پھوکا جاتا ہے دمائیاں آتی ہیں ڈاکٹرز آتے ہیں ٹپس لگتی ہیں حرم برنے سے پڑھ جائے لوگ عبادتیں کرتے ہیں روتے ہیں یا اللہ میرے باپ کو شفا دے یا اللہ میرے بھائی کو شفا دے بیری کہتی یا اللہ میرے شوہر کو شفا دے زندگی دے زندگی کی بھی کے مم جاتی ہیں اور نندا خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے زندگی دے دے چاہے سو بس سال کا ہو لیکن پھر بھی زندگی ممتا ہے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آنسوں ٹپکتے ہیں اور رخصت ہونے کے بعد پھر اس وجود کو کوئی یہ نہیں کہتا مولوی صاحب کوئی یہ نہیں کہتا پیر صاحب کوئی یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب کوئی یہ نہیں کہتا انجینئر صاحب کوئی یہ نہیں کہتا جنرل صاحب کوئی یہ نہیں کہتا آفیسر صاحب کوئی نہیں کہتا ڈی سی صاحب کوئی یہ نہیں کہتا کمیشنر صاحب کہتے ہیں جی میت کو اٹھاؤ نیلاؤ میت کو کفن پہناو جی میت کو لے آؤ میت کا جنازہ پڑھو میت کو قبر میں دفن کرو پھر نام ہٹ جاتا ہے پھر میت پہایا جاتا ہے تو پھر میتوں میں بھی فرق ہوتا ہے ایک وہ میت ہے جو مر گئے تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی قبرے روشن ہوتی ہیں قبرے ان کی روشن ہوتی ہیں جنہوں نے عمل اچھا کیا ہے باعمل رہنے والا بندہ بانصیب ہو جاتا ہے میرے بھائیوں جیسے علامہ سے نے ایک شیر پڑھانا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدار عشق سلامت ہوئی ہو منگدار ایمان شرمان عشقوں میرے دلنوں خیرت ہوئی ہو جس منزل دے عشق پہنچاوے ایمان خبر نہ کوئی ہو پر میرا عشق سلامت رکھیں باہو ایمان دیاں دروئی ہو میں اللہ کیونکہ عشق کی ایمان کی قسم دیتا ہوں میرا عشق سلامت رکھنا ایمان کی قسم میرا عشق سلامت رکھنا کیونکہ عشق چیز ہی ایسی ہے کہ عشق منزل مقصود کو پہنچا دیتی ہے اور عشق وہ ہے جو رب نے اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کیا کہ رب عشق کا ماں بیٹھا بدلے ہکتم دے گلے دنیا کو پا بیٹھا رب نے مصطفیٰ کا عشق دیا ہے اور پھر اپنے عمد اپنے بندوں کو آرڈر کر دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو اور جو نبی سے عشق کرتا ہے پھر جبریل بھی آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو تیرے عاشق ہیں جو تیرے دیوانے ہیں جو تیرے پروانے ہیں جو تیرے مستانے ہیں جو تیرے عاشق ہیں جو تیرے غلام ہیں ان کے لیے ان کے لیے میں جبریل حاضر ہوں کہ جب پل سرات سے گزر ہونا تو میرے پر بچے ہوئے ہو اور تیرے عمدی وہاں سے گزر رہے ہیں پھر وی بخت کھل جاتے ہیں میرے بھائیو یہ اگلی زندگی ہے عالم برزہ جس میں سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے جس نے آقا کو پہچان لیا اس کے لیے جزا ہے اور جس نے پہچاننے سے انکار کیا اس کے لیے سزا ہے اور پھر مولانا علامہ محمد عبدالکریم سعیدی جن کی سوز اور گداز سے معمول آواز کانوں میں گونچتی رہتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست تھے اور جب قرآن پڑھتے تو ایسے سوز سے پڑھتے تھے کہ بنا چھون جاتا تھا اور جب جب نات سناتے تھے اور جب آپ جو جو سلام پڑھتے تھے تو دل کو کھینچ لیتے تھے میرے بھائیوں کہ جس کی آواز نے صدا یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں ہوں تو قبر میں اس نے مصطفیٰ کو پہچان بھی لیا اور سرکار کی شفاعت کا حق دار بھی بن چکا ہے میرے بھائیوں میں حقیقت جانیے کہ اس تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے دیلی ناصر تھے جن کے لیے مجھے بادشاہ سلطانہ عارفین کی طرف سے حکم واقعی یہ ہے سعیدی مولان اللہ مولان تو غزالی زمان کا ہے لیکن میری خلافت کی دستار مولانا عبدالکریم سے کو پہنا دو میں نے دربار شریف پہ ان کے سر پہ سلطانہ عارفین سخی سلطان بابو کی دستار سجائی تھی میرے بھائیوں ایسی شخصیات جب پچھڑ جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے نصیبوں پہ پچھتا آتا ہے کہ میں نے قدر نہیں کی میں آخری بات ایک آز کر کے اجازت چاہوں گا میرے بھائیوں دیکھیں جب مندہ زندہ ہوتا ہے تو ہم قدر نہیں کرتے میں رات کو نہیں ہوں گے جب مندہ زندہ ہوتا ہے تو ہم بے قدر لوگ ہیں عالم کی قدر نہیں ہے عارف کی قدر نہیں ہے فقیر کی قدر نہیں ہے درویش کی قدر نہیں ہے عاشق کی قدر نہیں ہے ہر مندہ ہر سب کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور پھر جب مندہ مر جائے پھر سارے کہتے ہیں اللہ بات کہ دوستو ٹھو مانو گئیو آسکھ ہو گئیو یرائینی کھو دا ساکھے کچھ نہ کچھ باتھو گئیو کچھ حاصل کرو گئیو نکرے سگیا سے گیا ہم سے نکل گیا چلا گیا پھر ہاتھ ملتے ہیں اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں والد کو جوتیاں مارتے ہیں ماں کو اپنی بیوی کے کہنے دھکے دیتے ہیں پچھلے دن ہوں ایک عورت خاتون روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی خاطر مجھے گھر سے نکان دیا اے مشہد میں کہاں جاؤں کہاں رہا ہوں میرے پاس دھرینے کی جگہ نہیں ہے گوڑی ہو چکے ہوں شوہر پاپ پہلے مر گیا تھا اس بچے کو میں نے پالا پوسا جوان کیا اس کو روزگار والا بنایا اس کی شادی کی آج بیٹا اپنی بیوی کی کہنے بیا کے مجھے اس نے گھر سے نکال دیا میں کاما رہا ہوں میرے بھائیوں یہ حالات ہیں اور پھر باپ کی بے قدری کر کے اس کو سزائیں دینے والا بیٹا جب باپ بھر جاتا ہے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بڑی بڑی خیراتیں کرتے ہیں بڑے بڑے لنگر کھولتے ہیں بڑی بڑے ختم درود پڑھواتے ہیں ہوا فیلانے جو پیو مری بھی ہو جس کے جو سخی آکے لی خیرات کرتے ہیں جتنا خرچہ تم خیرات پہ کرتے ہو اس کا آدھا باپ پہ کر لیتے نا تو اس دنیا سے بھی لازی جاتا تیری آخرت بھی سکر جاتا ہے جب اس دنیا میں والدین ہوتے ہیں ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے عالم دین ہوتے ہیں تنخواہ کے حوالے سے مسجد کا امام ہے عالم ہے بدرس ہے تنخواہ دیں گے پنج ہزار کھول تھی مولی سے مانگا جو دورہ دہ ہزار گنج تھی کیچ تھی مولی صاحب عیش کر اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو قرآن سنا رہا ہے جو بچوں کو علم دے رہا ہے جو اللہ کا راستہ دے رہا ہے جو رب کا خوف دکھا رہا ہے ہم اس طرح بھی قدری کر رہے ہیں سیلری مولی سے کھوڑ تھی گھنہ نخرہ نہ کر منجیش کر گنج تھی ہو پنج ہزار اٹھ ہزار ڈا ہزار بس گنج حل مولانا مزا کر پورا مہینہ مولی سے گزارتا ہے اس پانچ ہزار یا دس ہزار دے بچوں کی کفالت کرے بیماری بھی ہے تکلیفیں بھی ہیں بیوی کی ڈیلیوری پر بھی خرچ ہوتا ہے اور گھر کے اخراجات ہوتے ہیں بیجلی کے بھی لوگتے ہیں گیس کے بھی لوگتے ہیں پانی کے بھی لوگتے ہیں کپڑا لطا ہوتا ہے سب کچھ مولی صاحب خود ارینج کرے یہ فکر ہم لوگوں کو نہیں ہے اور پھر جب مولی اس دنیا سے رکھ سارے دادو بھلو ہوئے ہو یار پنج گانا نماز نہ پڑھائیں تو ہوئے ہو بچانا کے بھی پڑھائیں تو ہو ہانے ہوئے 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 چاہتی لو مجھے اس کے کہ بعد میں ہاتھ ملنے کے پہلے آپ سوچ لیں کہ ان علماء کی قدر کریں جو بچ گئے ہیں ان کی ایسے تعظیم کریں اعترام کریں کہ ان کو ہم جیسے سیج پر بٹھایا جاتا ہے اس طرح بٹھا گیا ہم ان کی قدر کریں تب بھی کم ہے میرے بھائیو علماء کی قدر کرو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء و رسط الانبیاء یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے دین کے وارث ہیں اور اگر یہ مسجد دنور نہ بنتی اگر یہ مدرسہ نہ بنتا تو مجھے پتا ہے کہ جم کیا حالت تھی آج ہر بندہ دین کا علم بردار بن کے عاشق رسول بن کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نے میری خدمت ہے میں کہے تم خدمت ہے تو مولانا مفتی عبدالسطار جشتی کی ہے خدمت ہے تو مولانا مفتی عبدالقریم سعیدی کی ہے جنہوں نے یا مولانا عبدالقریم سعیدی کی دیں شروع سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کے ساتھ وہ بسنے ہیں وفادہ آ رہے اور پڑھا رہے بچوں کو علم دے رہے پھر یہاں سے علم کی چشمیں چھوٹے اور ایک ایک جگہ پر ایسے ایسے درخت لگے کہ علم آگے بڑھ بھی رہا ہے اور عشق مصطفیٰ بھی بڑھ رہا ہے اے عاشقوں آپ کے لئے نام ہے آپ پر ان کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں جنہوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھا ہے اور اس مسجد نور اور اس مدرسے کی قدر کرو یہ مدرسہ آپ کو عشقی رسول سکھاتا ہے یہ مسجد و مدرسہ آپ کو دین مبین کی محبت سکھاتا ہے یہ مدرسہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیتا ہے اور یہ مدرسہ یہ مسجد آپ کو آگئی اور شعور دیتی ہے آئیے اس مدرسے اور مسجد کی خدمت کے لئے آگے بڑھیں اور ان علماء کی خدمت کریں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں واقعی آپ سب وفادار میں مولونا صاحب کے کل خانے میں بھی آیا تھا بھی دیکھا کہ مجمع تھا مسجد پھری ہوئی تھی اور ہر آنکھ عشق بار تھی مولونا صاحب کی محبت میں اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد شریف کا سیند بھرا ہوا ہے اور اتنا وقت ہو گیا آپ بیٹھے ہوئے ہو کس وجہ سے دین کی محبت کی وجہ سے اللہ آپ کی محبت کو قائم دیم فرمائے اور اس فقیر بھی دعا ہے کہ مولونا محمد طاہا صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صبر دی دیں اور اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی تحبیق بھی دعا ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں علماء کی بارگاہ میں ایک گزارش کروں گا کہ صبر صبر ایک ایسا درخت ہے جس کی چھاؤں بڑی کھنی ہیں اور بڑی تھنڈی ہیں اور صبر کے ساتھ اگر آپ دین مبین کے ساتھ وابستہ رہے کروا اللہ کے نبی کے دین کے خدمت کرتے رہو گے رب العالمین آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عزت تعفوائے جان زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا علیہ وآخر دعوانا مطیبیوز صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا مجھے جنہی رحمت اللہ فسل عشق بزم ہدایت